اسلام علیکم ایفریون کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی لوگ بخیر آفیت کے ساتھ ہوں گے تو بیورز یہ والا ویلوگ میں وہی سے سٹارٹ کر رہی ہوں جہاں سے کل والا انڈ کیا تھا پھر بس چھت میں واک شاک کی تھی چائے پینے کے بعد میں نیچے چلی گئی تھی ہوں یہاں پہ سسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ ہی صبح فرائیڈے ہے آپ مجھے آئلنگ کر دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آئلنگ کر دوں گی پھر میں نے کہا کہ اب تم میرے ہرس میں آئلنگ لگاؤ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہنے کام کرتی ہے پھر دوسری وہ بھول رہی ہوتی تو پھر دوسری کو بھی وہ کام کرنا یاد آجاتا ہے تو بس ہی وہ آئلنگ شوائلنگ کرنے کے بعد ہی ہم لوگوں کو لگ گئی تھی بھوک ہم پاگلوں کی طرح کبھی کچھن دیکھ رہے تھے کبھی فریج دیکھ رہے تھے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے کھانے کے لیٹ نائٹ جیسا کہ ہلکی پھول کی بھوک لگتی ہے پھر ایک سیسٹر نے بتائے گا کچھن کی کیبنٹ میں جو ہے وہ نمکو رکھی ہوئے تو پھر وہ لے کے آئی اور اس کے بعد ہی ہم نے یہاں پہ جو ہے نمکو نکاری اور بہت اچھا سینجوائے کیا بہت ساری باتیں کی اس طرح سے بس گپ شپ کر دی رہے کچھ فیچر پلاننگز چلیں کچھ پاسٹ کو لے کے ہم لوگ بہت اچھے الحمدلیلہ بہت اچھا کوالیٹی ٹائم جو ہے وہ اس پینٹ کے ہم نے اور میں نے آج اتنا سارا آئل لگوایا بالوں میں حد سے زیادہ میری سیسٹر کہہ رہی تھی کہ آپ یہ آپ کب بس پولو گی کب میں ہٹوں آپ کے سر سے مطلب آئلنگ کرتے کرتے ہیں میں نے کہا بس میں ردلی نہیں کر رہا بہت زیادہ سکون مل رہا تھا تو خیر بس یہاں پہ جی ہم مجھے یہ جو ہے نا یہ نمکو کا جو یہ تھری تھری پیسٹو ملے ہوئے ہوتے ہیں مطلب تین کا جو یہ کمبو بنا ہوتا ہے مجھے یہ موٹے والے بہت زیادہ پسند دے تو بس جگہ اس کے بعد میں سو گئی تھی لیٹ نائٹ اور یہاں پہ جی یہ ہے نیکسٹ مورننگ کا بلوگ اور امی والوں نے مطلب اس طرح سے سب بہنوں کے کام جو ہے نا آپ اس میں ڈسٹریبیٹ کے ہوئے ایک سیسٹر کا کام جو ہے وہ آئرن کرنا ہے تو امی نے کپڑے واش گئے تھے جب وہ فری تھی تو لائٹ نہیں تھی اور جب مریم سکول گئی بھی تھی تو پھر ابو کو وائٹ والے تو بس ابو جی نے کہا کہ میں شاور لینے جا رہا ہوں تو کپڑے آئرن کر دو تو میں نے کہا چلو میں فری بیٹھی ہوں باقی سب بہنیں امی بغیرہ بیزی تھے تو بس یہاں پہ جی میں نے ابو جی کا سوٹ جہے وہ اٹھا لیا تھا وہ میں آئرن کر رہی تھی اور مجھے اتنی گرمی لگتی کیونکہ میں نے ہاتھ سے زیادہ آئل لگایا ہوئی تھا پھر بس اس کے بعد مجھے بھی شاور لینا تھا اور بس اسی طرح سے چھوٹے موٹے کام جو ہے وہ کرتے کرتے دن گزر جاتا ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ فارق بیٹھ ہو تو مطلب ٹوٹلی آپ فارق بھی نہیں بیٹھ سکتے ہو فارق بیٹھ بیٹھ کے بھی بور جاتے ہو پھر ہلکا پھلکا کام کرتے رہو تو آپ ایکٹیو بھی رہتے ہو تو بس اسی طرح سے اچھا جی ہاں پہ میں اٹھی تھی اور بس میں نے ناشتہ وغیرہ کچھ نہیں کیا تھا ہمیں پوچھنے تھے کہ چائے بنا دو میں نے کہاں جی آپ چائے بنا دو امیر ڈیلی مجھے چھوٹے کپ میں چائے دینی تھی میں یہ کہتا ہے ہمیں مجھے بڑے کپ میں چائے پینے کی عادت ہے تو امی نے اتنا بڑا کپ مجھے دے دیا تھا کہ میں کہتا ہے ہمیں اس میں چائے تو نظر ہی نہیں آرہی مجھے وہ پتلا والے لمبا کپ جو آپ نے دیکھا گے میرے سسرال والے ولوگ میں مجھے اس طرح کا کپ بہت پسند ہے اس طرح کا بڑا سائز کا کپ پسند نہیں ہے تو بس یہ خیر چائے شائے پی لی تھی میں نے اس کے بعد جو میری سسرے کھانے پینے کی بہت چور ہے اس نے کہا کہ میں نے پوچھا تم نے کچھ کھانے تو کہتی آپ ہی سینڈوچ بنا دو پھر یہاں پہ لائٹ نہیں تھی وہ نے لائٹ ہوتی تو زہر سے باتیں میں سینڈوچ میکر ہی use کرتی تو بھر بس اس طرح سے میں نے طوے پہ اس کو ہلکا سا سیکھ کے جو ہے سینڈوچ دیا وہ کر رہی تھی آپ ہی میرا بس ایک ہی بنانا میں نے کہا نہیں میں تمہیں دو بنا کے دوں گی اور تم نے یہ دونوں ہی ختم کرنے تو خیر سینڈوچ بغیرہ میں نے بنائے میں اسے آواز دے لی تھی کہ زہیدہ آپ آج جاؤ سینڈوچ کھالو تو خیر وہ والی سسٹر تو مجھے ملی نہیں میں سینڈوچ بنا کے ٹیبل پہ رکھا میں نے اور اس نے میں مجھے دوسری اور تیسری سسٹرز ملتی گئی جس کو ڈھونڈی تھی وہ تو مجھے ملی نہیں رہی تھی خیر وہ تھی مطلب دوسری پوشن میں تو خیر بس یہ مزہدار سے سینڈوچ ہو گئے تھے ریڈی میں نے تو بلکل ٹیسٹ نہیں کیا تو کیونکہ میں نے کھانا کھایا باتا مجھے بلکل بھی خوک نہیں تھی تو بس ابھی میں جا رہی ہوں سے ڈھونڈنے کے لیے اور آپ سب بتائیں آپ لوگ کے لائف کس طرح سے گزاری ہے میری تو میکے والی سیریز آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے حب سو آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے تو بس یہاں پہ میں آئی تھی دیکھنے کیلئے سسٹرز کو تو یہاں پہ میری دوسری سسٹرز جو ہے وہ پڑھ رہی تھی اور وہ پتہ نہیں مجھ سے کیا کرتی کہنا مجھ سے آپ نے یہ کیا یا وہ کیا اسی طرح سے بس خیر اس نے سینڈوچ کھا ہے بہت اچھے لگے اسے اور اس کے بعد یہ ہے نیکس ٹرے کا لوگ یہاں پہ میری سٹرز اپنی علماری سیٹ کر رہی تھی میں نے کہا یہ یلو کلر کا بوکس کیا رکھا ہے تو کہتی آپ ہی یہ منی بوکس ہے میں نے کہا یہ منی بوکس اور ایم پی ٹی پڑھا ہوئے تو چلو اس میں برکت کے جو ہے وہ دس رو پہ ڈال دیتے ہیں اور پھر دیکھنا یہ بھر جائے گا تو وہ ہس رہی تھی اس بات پہ تو بس یہ اسی طرح سے جو ہے ہلکی بھول کی مستیاں شنارتے کرتے ہوئے دن جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جس نے بوکس میں سارے کے سارے دوبٹے رکھے ہوئے تھے کافی ساری بہنیں ہوتی ہیں پھر کافی سارے دوبٹے ہو جاتے ہیں پھر وہ گھوم ہونا شروع جاتے ہیں اس طرح سے بوکس بنائے ہو اور اس طرح سے فولڈ کر کر کے دوبٹے اس نے رکھے ہوئے ہاں آپ چاہو تو اس میں مطلب کے وہ جو باسکٹ ٹائپ جو ہوتی ہے ارگنائزر جو ہوتے ہیں وہ ہو لیے کہ اس میں بھی آپ ارگنائز کر سکتے ہو لیکن اس نے میری سسٹر نے بجٹ میں رہتے ہوئے اس طرح سے بوکس جو ہے اس میں سارے دوبٹے اپنے ارگنائز کر کے رکھے جو کہ بہت اچھی چیز ہے تو بس جی گائز اس کے بات ہی ہے ایفننگ کا ٹائم امی مجھے کہنی تھی کہ ملاد ہے فلا جگہ آپ چلو آپ چلو میرا یہ ہوتا ہے میرے کے جانے کے بعد میرا ٹائمی اور سسٹر میں گزار جائے میری فرینڈز میں گزار جائے مطلب اور کہیں جانے کا میرا بلکل دل نہیں کرتا جو کہ میری امی کی بہت کوشش ہوتی گئی فلا جگہ میرے ساتھ چلو آپ فلا جگہ میرے ساتھ چلو آپ تو میرا دل ہی نہیں کرتا تو بس یہ امی اور سسٹر گئی میں تھی ملاد میں اور امی مجھے کہتی کہ تم چلو وہاں پر تمہاری بیس فرینڈ پر آئی ہوگی میں نے کہا نہیں امی میرا بلکل دل نہیں کرتا تو خیر امی اور سسٹر چلی کے اور یہاں پر ہم نے مانگوائی تھی مزیدار سی کچوریاں جو کہ بلکل ہمارے گھر کے سامنے جو سڑکے مطلب گراؤنٹ بناوا ہے اس کے سامنے شام میں چاٹ والا دہی بڑے والا اور یہ کچوری والا سب لوگ کچوری والا بھائی سب کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کچوری تو بہت 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 زیادہ ٹیسٹی ہوتی اس میں مزیدار سی امیلی کی چٹنی کی اس نے ابھی ایڈیشن کی ہے تو بس جی گائز یہاں پہ ہم لوگ وہ انچوائی کر رہے تھے اور مجھے تو ویڈین ہو رہا تھا میں نے سب سے پہلے جائے وہ کھانا سٹارٹ کر دیا تھا سو جی گائز یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ ہوپس آپ کو اچھا لگاؤ گا اگر اچھا لگائے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے ہی لگ رہے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا تو بلکل بھی مت بھولیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ لوگ ویڈیو پوچھ تو کہہ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا پتہ نہیں بھول رہے ہیں کیا تو پلیز ابھی کہ ابھی میری ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نیو ہے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور مزید آپ کو آگے نیو انٹرسٹنگ ولوگ ملیں گے تو میرے چینل پر بنے رہیے گا ہمیشہ اسی طرح سے سو جی گائز میں یہاں پہ کچھونیاں انچوائے کروں گی اور بس یہ آگے جو ہے میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گی گائز میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں دیر سارا خیال اللہ حافظ